اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں بیش خدمت ہے اردو نوویل جنت کے پتے اپیسوٹ نمبر ٹویلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے کچھ کہنا بیکار تھا وہ چھپ ہو کر اس کے ساتھ مول کے قریب آرکی وہ ایک بلند و بالا خوبصورت نیلی سرمائی شیشوں سے ڈھکی امارت تھی اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے بڑے ستارے کے اوپر مول کا نام لکھا ہوا تھا اور جہاں ترکوں کی طرح سی کو جیپ پڑھ رہا تھا یہ جواہر پل ہے یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مول وہ فخر سے بولا تھا جواہر اندر سے بھی اتنا ہی عالی شان تھا سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش اوپر تک نظر آتی پانچویں منزلوں کے برامدے اور ہر پل کی طرح درمیان سے کھوکلا تھا این واس میں ایک اونچے خجور کے درخ ٹاورس کی طرح لگے تھے اور یہ روشنیوں وہ کمکوں سے مزیم ٹاورس پانچویں منزل کی چھت تک جاتے تھے وہ محسور سی گردن اٹھائے اوپر پانچویں منزلوں کی بلکونیاں دیکھ رہی تھی جہاں انسانوں کا ایک بے فکر ہنستا مسکراتا حجوم ہر سو بکھرا ہوا تھا رنگ خوشبو امارہ چمک اہ وہ یورپ تھا جوتیں خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے ہیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی تاکہ جہان کو موقع ہی نہ مل سکے وہ اس پہ خاصا خفا ہوا مگر ہیا سکپر سکون تھی حالے نے نور سمیت وہ کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں برا سمجھتی تھی مگر جہان سکندر کا احسان کبھی نہیں چوتی منزل کی دکانوں کے آگے بنی شمکتی بھالکونی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے لوگوں کے رش میں رستہ بناتی ہیا کو جہان کی رفتار سے ملنے کیلئے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی اور وہ آگے نکل جاتا وہ اس کے ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی شاید یہی ان کی زندگی کی کہانی تھی جہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیا تینک یو وہ سرک کوٹ کی جیبوں میں ہارڈ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی وہ اس کے پیچھے آیا وہ ریسٹورنٹ تھا نرم گرم ماحول ہیٹر اور بہار کے سرما کی ملی جلے خون کی مدھم روشنیاں پیچھے بچتا دھیما میوزک آرڈر کرو وہ ایک کونے والی میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے تو جہان نے کہا اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پش پہ رکھ دیا تھا اور اب وہ کف کھول کر اس دین مور رہا تھا مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے ہیا دونوں کونیاں میز پہ ٹکائے دائیں ہاں تہلی تھوڑی تلے ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی چہرے کے دونوں طرف طرف میں گرتے بال اب خواہ سے سوگ گئے تھے تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں اور یہ دعوت میری طرف سے ہے اب آرڈر کرو ہیا نے گردن جھکا کر ایک سرسری نگا اپنے کوٹ پہ ڈالی مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا ہے اس نے جہان کی بات نظر انداز کر دی کہ شاید وہ مزاق کر رہا ہے ٹھیک ہے جہان نے مینو کارٹ اٹھایا اور سفی پلٹنی لگا وہ وہ سی اس کی وجہ چہرے کو دیکھ رہی تھی کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو کیا ممکن تھا اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہان مجھے تم پہ بہت وہ پھول بھیجے اور تم نے کہا میرا ویلنٹائن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہان نہیں میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نہیں بھیجے تھے اوکی جہان نے سمجھنے والے انداز میں اسبات میں سر کو چم بج دی مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا ریسٹورن میں گہما گہمی تھی اردگرد ویٹرز میزو کے درمیان راستہ بناتے بڑے ٹری اٹھائے تیزی سے پھر رہے تھے پسے منظر میں بچتی میوزکی کے سر بدل گئے تھے اب ایک تر گلکال دھی میں لیجے میں آواز میں گیت گنگنا رہا تھا ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی میں یہ سسلی میں آ رہی تھی شاپنگ وغیرہ کرنے ویٹر کا کافی لے آیا تھا اور اب ان دونوں کی تنمیان جو کا ٹری سے دوسرا کب اٹھا کر میز پیر رکھ رہا تھا بہتر لڑکی ہو اکیلی گھوم پھر لیتی ہو جہاں نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی استمبول میں یہ بہاد دوری مہنگی تو نہیں پڑے گی مطلب کافی کب اڑتا ہوا کب لبوں سے لگاتے ہوئے جہان کی آنکھوں میں الجن بھری اس نے ایک گھون بھر کر کب نیچے رکھا مطلب ڈرگ مافیا اورگینائز کرائم اور سٹیٹ سیکریٹ اورگینائزیشن جیسی تر کی بہت سے واستہ تو نہیں پڑے گا وہ کونیا میز پہ رکھے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادھی سجائے آہستہ سے بولی کیونکہ سنا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں جان نے مسکرا کر سر جھٹکا تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے پاشا کو نہیں جانتی تو ترکی کیوں آئی ہو مصطفی کمال پاشا یا کمال عطا ترک وہ ترکوں کا باپ تھا وہ نہیں میں اسطمبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں عبدالرحمن پاشا کی کافی کا کب لبوں تک لی جاتے ہوئے جہان نے رک کر نہ سمجھی سے دیکھا کون کافی سے اڑتی بھا لبے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھاپ گئی ایک بھارتی سمنگل جو یورپ سے ایشیا اسلا سمنگل کرتا ہے کم آن اس نے کب رک کر سنجید کی سے حیات کو دیکھا اسطمبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی ہیں یوں یہ مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں کوئی افوا اڑائی ہوگی تم اسطمبول کو کیا سمجھ رہی ہو حالے کی طرح وہ ایک خالص ترک تھا اپنے اسطمبول کی دفع کے لیے جی جان سے تیار ویٹر جہان کے اشارے پہ بل لے آیا تھا اور جہان اپنے بٹوے سے کارڈ نکال کر اس کو فائل میں رک رہا تھا رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا ہیا یہ پاکستان نہیں ہے جہان نے ذرا تفاخر سے جتا کر کہا تو اس کے لب بج گئے کارڈ رکھ کر جہان نے فائل بن کر کے ایک طرف رکھی پاکستان میں بھی یہ نہیں ہوتا اور بل میں دوں گی ہیا نے تیزی سے فائل اٹھائی کھولی جیسے ہی جانتا ہی نہیں جہان کی اگلی بات لبوں میں رہ گئی ان کی دائیں طرف سے ایک ویٹر ٹری اٹھائے چلا آرہا تھا اچانک ایک دوسرا ویٹر تیزی سے اس کے پیچھے سے آیا اور پہلے ویٹر آگے نکلنے کی کوشش کی پہلے ویٹر کو ٹھوکر لگی وہ توازن برکرا نہ رکھ پایا اور نتیج دن اس کی دائیں ہتیلی پہ سیدھی رکھی لکڑی کی شٹر شل بھاب اڑاتا بیف سٹیک سمیت اُلڑ گیا میز پہ رکھے ہیا کہ ہاتھ پہ ٹری اور گرم بیف اکھٹے آ لگے وہ بل بلا کر کھڑی ہو گئی فائل اور بل نیچے جا گرے ایم سوری ایم سوری دونوں ویٹر بیک وقت چیزیں اٹھا ٹھیک کرنے لگ گئے ٹری سے کافی کا کب بھی اُلڑ گیا تھا اور ساری کافی اور فرش پہ گری پڑی ہوئی تھی جہان ناگواری سے ترک میں انہیں ڈانٹ نے لگا چند منٹ معذرتوں اور میز صاف کرنے میں لگ گئے وہ واپس بیٹھا تو ہیا اپنی کلائی سہلا رہی تھی مگر اس نے ہاتھ گود میں ہی رکھ لیا ٹھیک ہے سوکھے کافی کا شکریہ اب ہمیں چلنا چاہیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی بل والی بات اسے بھول گئی تھی مگر کافی تو ختم کر لو وہ قدر پریشانی سے کھڑا ہوا رہنے دو وہ انتہائی بد تہذیب ویٹر ہیں یہاں کہ چلو واپس واپسی پہ وہ اسے میٹرو سٹیشن تک چھوڑنے آیا تھا زیر زمین جاتی سیڑیوں کے دہانے پہ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے تم واپس ٹاکسم نہیں آگے نہیں وہ دفتر یہاں سے قریب ہی ہے جس سے کام کے سلسلے میں ملنے آیا تھا اس طرف جہاں نے بازو اٹھا کر دور ایک طرف اشارہ کیا اس نے سفیر شرٹ کی اسدین یوں ہی کونیوں تک مور رکھی تھی اور کوٹ بازو پہ ڈال رکھا تھا ٹائے کی نوٹ اب تک ڈھیلی ہو چکی تھی وہ یقیناً اس کا ایک ورکنگ ڈے خراب کر چکی تھی ویسے تم کیا کرتے ہو وہ کوٹ کی جیبوں میں ہارڈ ڈالے کھڑی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی میں ایک غریب سا ریسٹورینٹ اونر ہوں استقلال سٹریٹ پہ جو پہلا برگر کینگ ہے وہ میرا ہے استقلال سٹریٹ ٹاکسیم سکوائر کے بلکل ساتھ ہے دیکھی ہے نا تم نے آہاں ہاں اس نے گردن دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہلائی تم اس ویکنڈ پہ گھر کیوں نہیں ہے آ جاتی ممی خوش ہوں گی اور تم بھی ساختہ لبوں سے فسلا میں نے ویکنڈ پر بھی ریسٹورینٹ میں ہوتا ہوں پھر فائدہ اس نے سوچا کوشش کروں گی وہ مسکرہ دی پھر دائیں ہاتھ جیب سے نکال کر بال پیچھے ہٹائے تمہارا ہاتھ ابھی تک سرخ ہے اگر کسی دوست نے پوچھ لیا تو کیا کہو گی کہہ دوں گی کہ گدلی برف کے ساتھ کی چڑھ تھی گھاس پہ وہیں پھسل گئی اس نے لاپروائی سے شانے اشکات اچکائے اب کزن کے ساتھ کافی پینے کا قصہ سنانے سے تو رہی پھسل گئی تو ہتیلی رگڑی گئی ہاں اور گھٹ نے جہاں نے مسکرا کر اس کی جینس کی طرف دیکھا مطلب ہیا نے ہیر سے پوچھا لڑکی سٹوری صحیح بنایا کرو اگر تم ہتھیلیوں کے بل کیچڑ میں گرو تو تمہارے گھٹنوں پر بھی رگڑ آنی چاہیے پھر وہ چند قدم چل کر گھاس کے طرف جھگیا جھگ کر تین انگلیوں سے تھوڑی سی متی اٹھائی اور واپس آ کر اس کے سامنے کی جینس پہ لگا دی ورنہ تمہاری فرینڈ یقین نہیں کرے گی اتنا بھی کوئی شک کی مزاج نہیں ہوتا جہان سکندر اس نے ہنس کر اپنے پوروں پہ ذرا سی کیلی مٹی اور جھگ کر گھٹنوں کے اوپر لگا دی پھر ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھی ہوئی میں کوشش کروں گا کہ ہفتے کی صبح سارا کام ختم کر کے گھر آ جاؤں تم ہفتے کی شام میں ضرور آنا پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کم گو سنجیدہ طبیعت والا شخص مغرور ضرور ہے اور جلدی گھلتا ملتا بھی نہیں مگر اندر سے بہت خیال رکھنے والا بھی ہے اور باریک بین بھی ہے جو معمولی باتیں وہ نظر انداز کر دیتی تھی وہ جہان کی نگاہوں سے چھپتی نہیں تھی وہ جب ہوسٹل میں واپس آئی تو ڈیجے اور حالیں ایک رسالہ کھولے کسی طویل بحث میں مگن تھی ڈیجے کی نگاہ سب سے پہلے اس کے سرخ ہاتھ پہ پڑی تمہیں کیا ہوا ہے ایک جگہ قدلی برف کے ساتھ کیچڑ تھی وہیں پھسل گئی ڈیجے نے بے اختیار اس کے گھٹنوں پہ لگے کیچڑ کو بھی دیکھا پھر ہاں میں سر ہلایا ہاں لگ رہا ہے آہیا بات بدلنے کی غرض سے بولی حالیں یہ بالکونی کی بطی کون جلاتا ہے جیسے اس کے نیچے جو تو وہ جل اٹھتی ہے اس کے سوال پہ نگائیں اٹھا کر اس کو دیکھا ان میں آٹومیٹک سینسرز لگے ہیں وہ اپنی روح میں کسی انسان کی موجودگی پر یا پھر تیز ہوا اندھی وغیرہ میں خود بخود جل اٹھتی ہے اور دروازہ بہت دیر سے بند ہوا خود بخود ان دروازوں کے کچر سلو ہیں یہ چوکٹ پہ دیر سے آ کر رکھتے ہیں تاکہ ہر وقت کی تھان تھان سے طلبہ کی پڑھائی ڈسٹرپ نہ ہو ہاں ہاں ڈی جے نے سمجھ کر سر ہلایا ہمارے ہاں بھی ہوسٹلز میں ایسی لائٹس اور دروازے نہیں ہوتے ہیانے ڈی جے کی بات تیزی سے کٹی اور پارک ٹاورز ایشیا کا دوسرا بڑا مال نہیں ہے ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی وہ جواہر دیکھ کر آئی تھی اور اس بڑا پہ خفت ہوئی تھی ہاں ڈی جے نے احتجاج گھورا حالے ابھی تک ہاں کا کوٹ دیکھ رہی تھی ہاں الماری کی طرف چلی گئی تو حالے گھیری سانس لے کر بولی پھر آیا تمہیں کسی ہینڈسوم لڑکی نے کافی پلائی وہ جو ٹوٹی علماری میں ٹوٹی جھوٹی علماری میں رکھ رہی تھی بری طرح سے چوک کر پلٹی نہیں کیوں وہ تیزی سے بولی کافی چاہے لنچ کچھ بھی نہیں نہیں مگر کیوں تم اقل مند ہو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ استمبول میں اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حالے نے مسکراہت دبائے کہ you are looking for a date یا پھر one night stand یہاں تو لوگ ویلنٹائن دے پر بھی اتنا سرخ پہن کر نہیں نکلتے اچھا پتہ نہیں وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر علماری میں چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی یہ دعوت کس خوشی میں ہے تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں